کل ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات پڑھی دی آج ہم اس کی کچھ فضیلت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رستادانہ فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے کہ آپ نے ایک زوردار آواز اپنے سے اوپر سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو جناب جبریل نے کہا یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا اس میں سے ایک فرشتہ آج اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا وہ فرشتہ آیا اس نے سلام عرض کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دو روشنیوں کی خوش خبری ہو جو آپ کو دی گئی ہے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی ایک روشنی صورت الفاتحہ ہے اور دوسری روشنی صورت الباقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ملے گی یعنی کہ صورت الفاتحہ پڑھنے سے اور صورت الباقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے بہت سارے رکے ہوئے کام ہیں جو کہ چل پٹھیں اب صورت الفاتحہ جو ہے اس کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ صورت الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کا جواب بندے کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سیدنا ابو حریرہ رسالہ انہوں سے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے بھی کوئی نماز پڑھی اور صورت الفاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناکسل خلقت بچے کی طرح ہے آپ نے یہ جملہ تین بار دہرایا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی حدیث ہے جس میں جاتا ہے کہ جس نے صورت الفاتحہ اس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں یعنی کہ اگر آپ نماز میں صورت الفاتحہ پڑھنا بھول جائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی یعنی کہ نامکمل ہوتی ہے خدام کا معنی ہے غیر تمام یعنی کہ نامکمل سیدنا ابو حریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھی ہوں تب بھی پڑھیں تو کیسے آپ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ اونچی آواز میں نہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے آپ فرما رہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے حاضر ہے جو وہ مانگے بس جب بندہ کہتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی جب بندہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی کہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب وہ بگلے کے دن کا مالک ہے کہتا ہے یعنی کہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم بجال آئی ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپورٹ کر دیا جب بندہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی کہ ایہ کا نابدو کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وا ایہ کا نستائن اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا یعنی کہ جب ہم ایہ کا نابدو وا ایہ کا نستائن کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی کہ ہمیں تجھی سے چاہیے تو اللہ تعالیٰ بھی آگے سے جواب دیتا بندے کو کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا پھر جب بندہ یہ کہتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا اح دین اصرات المستقین ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا ان ام تارین ان پر غزب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ان کا نہیں جن پر غزب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں تو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لئے اور میرے بندے کے لئے حاضر جو اس نے سوال کیا جب بندہ کہتا ہے نا کہ اح دین اصیرات المستقین تو بعض احادیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مستام حکوم ہے کہ میرے بندے نے اس سے جو مانگا میں نے اس کو دے دی اب لبزی ترجمے کی طرف چلتے ہیں کل ہم یہاں بھی پہنچتے تھے کل کے سٹوڈنٹس کے لئے فسیحہ ہاں جی فسیحہ جب کل کا لیسن سمرائز کیجئے اچھا جی کل ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں صرف اللہ کے لئے الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے ہاں جی ملیہ ملیہ نے جو ہے ہن ریز کیا یہ چھوٹا سا ورڈ ہے یہ حمد اور اس میں ایک کو ہم اللہ تعالی کی طریق بھی بیان کر رہے ہیں اور دوسرا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے بہت وسیح مانے ہیں الحمد کے الحمد کے بہت وسیح مانے ہیں ایک طرف تو ہم اللہ کا شکر ہم بچوں کو سکھاتے نا اللہ تیرا شکر تو یہ شکر کے معنی میں بھی ہے اور یہ جو ہے تحریف کے معنی میں بھی ہے میرا کل والا لیکچر اس پر پہلے کی طرف سنیے کہ میں نے الحمد کا کافی بتیٹی بہت دار تھا کہ الحمد کا منن کیا ہے اور کیوں گے یہاں پر بہت حالی یہ تو عربی کے شکر پہی مننگز نکل آتے ہم جتنی تفسیر ترجمہ کر لیں کامل اچھا دی آگے ہے مالی کی یوم دین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا انساہ کے دن کا اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم کہ وہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے وضب پر بھاری ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیلنس کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بدلے کے دن کا بھی مادک ہوں میں انصاف کے دن کا بھی مادک ہوں تم نے آنا پھر میرے پاس ہے اور پھر تمہارے عامال دولے جائیں گے تو تمہارا پھر حساب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف کہہ دیا ہے ایسے لوگ جو یہ سوچ کے گناہ کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالکی یوم دین دیا ہے کہ انصاف کرنے والا ہے ٹھیک ہے کیا علم والا حدیث میں ہے کہ کیا علم والا اور بے علم جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ کون ہیں کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ترین ہیں متقین تم میں سے بہترین انسان وہ جو متقین ہے جو جتنا زیادہ پرحذکار ہیں وہ اللہ کی اتنے جاتا قریب ہے کبھی لکھا ہے کئی ایسی آیت یا ایسی حدیث جس میں لکھا ہو کہ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہے اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے وہ اللہ کی قریب نہیں جو متقین ہیں جو پرحذگار ہیں وہ بنتے اللہ کے قریب ہیں اللہ کو کالے گورے سے برک نہیں بڑھتا اللہ کو سٹیٹس سے برک نہیں بڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف کہہ دیا الرحمن الرحیم مالکی عمر دی ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے مدد مانتے ہیں اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے کہ وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دنوں گا پھر جب بندہ کہتا ہے اہدی نصیرات المستقیم ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے گی تو یہاں پہ اب دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کے روٹ ورڈ پڑھ لگتا ہے ایہا کسی کہتے ہیں صرف کا تیری کیونکہ کھاکم آکم پڑھا ہے نا تو یہ وہی والا کا ہے کہ ایہا صرف تیری کا تیری نابودو ہم عبادت کرتے ہیں کل میں نے آپ لوگوں کو اتین کا سیغہ لکھوایا تھا علف، تا، یا اور نون اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے آئین، با اور دال ٹھیک ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آئین، با، دال ہے اب یہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گا کہ اس ورڈ سے ہمارے کتنے ورڈ بن سکتے ہیں اگر ہم نون زبرنا کی جگہ آ، تا، یا لگا دیں ٹھیک ہے، نا تو لگا ہے نا، اتین ہے نا تو نابودو ہم عبادت کرتے ہیں آبدو میں عبادت کرتا ہوں نابودو ہم عبادت کرتے ہیں تابودو تو عبادت کرتا ہے اور یابودو وہ عبادت کرتے ہیں تو دیکھیں صرف ایک حرف بدل دینے سے کتنے سارے ورڈ بنتے ہیں اس لئے اگر آپ نے سیکھنا ہے اور قرآن کی لنگویز سیکھنا ہے صرف آپ اتنے روٹ ورڈ یاد کریں آپ کو یہ جج کرنا، اگر آپ یہ جج کر لیں کہ اس کے اندر روٹ ورڈ کونسا ہے تو آپ ایزی لی جو ہے اس کا ترجمہ کر سکے اور یہ مشکل نہیں ہے یہ جس آپ کا عادہ بارہ ہوگا تو آپ کو عادت پر جے گی شروع شروع میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن بعد میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہر مشکل ہر نیا کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ مشکل ہوتا ہے جیسے دیکھیں بچے کو آپ نے کبھی A, B, P, L, E, Apple سکھایا ہوگا کتنی دفعا اس کو ریپیٹ کروایا ہوگا کیونکہ اس کے امپورٹنس ہے نا ہماری زندگی میں اب ہم انہی روٹ ورڈ کو بار بار ریپیٹ کریں گے جب ہم نیکس ٹائم تلاوت سنیں تو ساری تلاوت جو ہے وہ ہمیں ڈیریکٹ سمجھا رہی اور ڈیریکٹ ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہو یہ جو ہم نے بیچ میں ایک ٹرانسلیشن جو بیٹھائی ہوئی ہے نا ایک جیسے کہنا چاہیے ٹرانسلیٹر بیٹھایا ہوا اپنے اور اللہ کے درمیان اگر اس کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو آپ کا تعلق آپ پر لگے گا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور کل میں نے آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دی تھی کہ یہ وہ امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی تھی یا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا ہوتا تھا کام پہ جاتا تھا وہ ہی طور ہے اور حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ کہ میں اللہ سے بات کروں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کو کبھی کھول کے دیکھئے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے بات کریں یہ وہی بک ہے یہاں ہمیں کوہے تور پر چانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی وادی میں اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جا کے ہم تو ہر جگہ اللہ کو بکار سکتے ہیں ہر جگہ چاہے وہ دعا ہے چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ قرآن ہے اتنا سٹرونگ تعلق ہے اللہ کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں عبادت ہم تیری غلام ہیں ٹھیک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سجتہ کرتے ہیں تجھے مانتے ہیں وعیہ کا نستائین اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب یہ جو سین تا آرہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گیا تھوڑا تھا سین تا جب بھی use ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سین تا ہوتا ہے ٹھیک ہے نون زبرنا ہم کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اور سین تا جو ہے چہنے کو کہتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ craving ہوتا ہے تو ہم سین تا use کرتے ہیں نستائین اب یہ سین تا بہت جگہ آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سیدھی راستے خیر یہ تو مستقی میں ہے لیکن سین تا بھی آگے قرآن و متیر میں تا فی جگہ پہ آنا ہے تو یہ جہاں پہ سین تھا اکٹھا دیکھ لیں نون زبرنا ہم کے میننگ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے زمیر آ گئے اور آئین یا نون جو ہے یہ جو root word ہے یہ آئین واو نون ہے آن آن کہتے ہیں مدد کرنا ٹھیک ہے تو نستائین ٹھیک ہے تو ہم مدد چاہتے ہیں آئین یا نون ایکچولی اس میں ایک hidden root word ہے وہ واو ہے تو آئین واو اور نون اگر کسی کے بعد الودہ کا یہ والا پا رہا ہے اس کے end پہ جا کے دیکھیں گا کہ نستائین کا root word ہے تو جب ہم root word identify کر لیتے ہیں اس میں سے تو ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہے اب اس کا root word صرف اتنا ہے آئین جانون اس کا root word ہے سین تھا جو ہے بہت زیادہ craving اور چاہنے کے لیے یوز ہوا ہے اور نون زبرنا ہم کو کہتے ہیں بے شک ہم مطلب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کبھی یہ دعا میں مان کے دیکھیں اللہ بس تجھی سے چاہیے بس تیری عبادت کرتے ہیں جب کہیں گے اللہ تعالیٰ کہہ گا یہ میرے اور میرے پندے کے دنے ہیں کتنی دفعہ آنسر ملے گا اہدین سیراثل مستقیم اہدین اب اس کا جو root word ہے وہ ہا ڈال یا ہے ٹھیک ہے جس کا ہم حادی اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہدایہ دینے والا حادی نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے جو شورٹ نیم ہے اور نا کس لیے یوز ہوئے ہم کے لیے ٹھیک ہے اگین نا آگیا نا یہاں پہ آیا ہم یہاں پہ آیا ہم سمجھ آگے والا تو یہ نا جو ہے یہ کس لیے یہ اللہ ہمیں ہدایت دے ٹھیک ہے اہدین سیراثل مستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا راستہ کون سا ہے نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پتہ نہیں کسی بزرگ کو فالو کرتے ہیں تو وہ راستہ سیدھا ہے اگر وہ بزرگ نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں تو ٹھیک ہے آپ ضرور ان کو فالو کریں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے تو صرف ایک ہی راستہ سیدھا ہے اور نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے اور صحابہ کرام اصلاحوں کا جو ہے راستہ ہے سیدھا راستہ اور نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو تھاند ہوگے تو کبھی بھٹکو گے نہیں یہ حدیث کا مفہم ہے اور وہ دو چیزیں کیا تھی قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف جو سیدھا راستہ ہے وہ یہ ہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں جو آسان آسان دین ہے وہ ہم ایڈاپٹ کر لے اور باقی ہم یہ کہہ کے ٹھکرا دیں کہ آج کے دور میں ایسے ہوگونی سکتے کہتے ہیں اور کتنی غلط بات ہے آپ کے کام میں کوئی یہ کہہ دے کہ اگر بچہ یہ آکے کہہ دیں ماں بچے کو کام کے اور بچہ ماں کو یہ کہہ دیں امی یہ نہیں ہو سکتا امی کیا کرے گی امی دو تک پر لگائیں گے ٹھک ہے جب فوراں سے بچہ آگے سے یہ کہہ دے گا اور رب ہے پھر بھی رسک دے رہا ٹھک ہے بار بار جب بچے ماں باب کا انکار کرتے ہیں بچے کیا اور یہ کہہ کے کہ امی ابو یہ تو پرانے طریق ہے آپ آج کے نئے طریقوں پر تو کیا ماں باب کو غصہ نہیں آتا نہیں آتا ٹھک ہے تو ہم رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ آج کا دور ہے آج کے دور میں ایسے نہیں ہو سکتا تو ایک ہی سیدھا راستہ ہے اور وہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے اس کے لئے جتنے راستے ہیں وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں وہ سب اس سراب کی طرح ہیں جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے تو یہ وہ سیدھا راستہ ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا اور یہ وہ آیت ہے جس کے بدلے میں اللہ نے جس کے جواب میں پورا قرآن مجید نازل فرما ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتا ہے اور اس کے بعد سپیشل ہی ہے ایدین السیرات المستقیم یہ ہدایت جو ہے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بندے کو بغیر مانگے دے دیتا ہے آپ کی ناکھ آنکھ 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 ہو سکتا بہت ذہین بھی ہے ٹھیک ہے ایسی فیملی میں پیدا ہو گئے جہاں پہ ذانت فتانت کا کوئی نام نہیں تھا لیکن آپ نہیں ہیں تو اللہ نے دے دیا بغیر مانگے دے دیا پیچھے سے بیک گراؤنڈ بھی ویسا نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور ٹیلنٹ بہت چاہتا دے دیا بغیر مانگے مانگے لیکن یہ جو ہدایت ہے یہ بغیر مانگے نہیں ہوگا اب اسی وجہ سے یہاں پہ سین تائیوز ہیں ایدین السیرات المستقیم یہاں پہ جب گریونگ نہیں ہوگی کہ اللہ بس مجھے چاہیے ہی چاہیے جب ہدایت کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ آپ اسے کریں آپ میرے لئے دُیا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے مجھے یہ بتائیں کہ بہی اللہ نے مجھے یہ کہا یہ دعا کریں صبح میرا بچہ schuyl چلا جی آپ خود بچے کو اٹھائیں گی آپ خود بچے کو بھیجیں گی ٹھیک ہے آپ اگر کالی جانے مجھے کہンگی کہ آپ میرے لئے دعا کریں صبح میرے drop dahز د جانے cam دعا کریں کہ میں صبح کر扑 ہی آپ خود ہوتھیں گی خود ہی کپڑے بدلیں گی خود ہی اپنا فیس واش کریں گی سب کچھ خود کریں گی تو how is it possible کہ آنکھ کو ہدایت بغیر یہ کہہ کے مل جائے کہ آپ میرے لئے دعا کریں دعا no doubt ہم ضرور کریں گے لیکن عمل تو ہم نے خود کرنا ہے جب آپ کے اندر craving نہیں ہے تو میری دعائیں یا کسی بھی بندے کی دعائیں اللہ کرے کہ اثر کر جائے لیکن دعا کے ساتھ دعا بھی تو ضروری ہے یا کھالی دعاوں سے ملیز ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں ہوتا نا تو ہدایت کیا اتنی سستی چیز ہے کہ ایسے مل جائے گی اللہ تعالیٰ ایسی راستے میں پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے ٹھیک ہے اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اسے نارم مزاج جائے تاہتا ہے تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے اور آج اگر مل گئی ہے اس کو تھامے رکھئے گا تھامے رکھے ہدایت پہلی بات یہ کہ مل جانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ کو قرآن کا علم مل گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ اگر آج سی ایسے سن آپ اگر آج امی انگلیس لٹریچر ہوں آپ اگر آج پی ایس جی ہوں آپ کتنے فخر سے بتائیں گے میں پروفیسر ہوں گا ٹھیک ہے تو کبھی اس چیز پہ بھی فخر ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ادایت دی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آپ اپنی اس جاب کو کتنا سنبھال کے رکھیں گے آپ اس کی ایک ایک چیز پڑا کریں گے کہ بھئی اب میں پروفیسر بن گیا مجھے اس کا سارا کرٹیریا پورا کرنا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ادایت دی اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے یہ نہیں کہ آج قرآن کی محفل میں آئی ہوں کچھ دنوں کے لیے اموشنل میرے اندر چینج آ جائے اور دس دنوں بعد میرا ڈبٹا کدر گیا تو میرا میک اپ کدر گیا تو میرے جوتے کدر گئے تو سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور پھر ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے پھر بھی ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں علم آ گیا نا آپ نے حق پہچان لیا کافر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے سامنے حق آ جاتا ہے اور وہ عمل سے زبان سے عمل یا زبان سے اس کا انکھار کر دیتا ہے اسے کافر کر دیتا ہے اس کا عمل لب یہ نہیں آپ ہر بندے کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو میں جنرل بات کر رہی ہوں اور آپ سوچیں ہم ڈیلی اپنے عمل سے اللہ کے کتنے احکامات تھکراتے ہیں جو ہمیں آل ریڈی بتا ہے جو ہمیں آل ریڈی بتا ہے آج اگر آپ کسی کو کسی سکول کے اندر ٹیچر رکھ دیا جائے تو آپ وہاں سے پوچھیں گے یہاں پہ سکول کا کیا کریٹریہ ہے پوچھیں گی نا تو بہت سارے لوگ یہ سوچ کے قرآن کا اندر ہی حاصل ہونے ہی یہ کہہ کے کہ اگر میں نے قرآن سکھ لیا میری پکڑ بڑی بہت جاتا ہو جائے گا آپ دنیا میں آگئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دے دیا آپ کی پکڑ اس بات پہ بھی ہونی ہے میری پکڑ اس بات پہ بھی ہونی ہے کہ جب تم پیچر بنی تھی جب تم نے دنیاوی علم سیکھنا تھا تم نے اس کی تمام کتابیں پڑی تھی تم انپڑ نہیں تھی تم جاہل نہیں تھی تمہیں میں نے علم دیا تھا لیکن تم نے وہ سیکھ کے صرف ان کتابوں میں لگایا جو کہ صرف دنیاوی تھی تم تو میری طرف آئی نہیں کیا اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کیا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے وقت کہاں لگایا میں کیا کہوں گی کہ اللہ ساری عمر پیسے کمانے میں لگی رہی اللہ بچے پارنے میں لگی رہی شادی ہو گئی تھی شادی ہونے کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن پڑھ لیں تو مشکل تو پھر ان کو لگتا ہے نہیں یہ وہ چیز ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی اتنی آسان لینگویج ہے کہ اردو رسم الخط اور بندہ اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے بہت زیادہ انتظار ہے اللہ کو میرا حراب کو اور آپ یہ دیکھیں کہ بندہ ابھی ایک قدم جو ہے وہ اٹھاتا ہی ہے تو اللہ ابھی وہ قدم پورا زمین پہ نہیں آتا اللہ کی طرف اٹھاتا ہے ابھی وہ زمین پہ نہیں پڑھتا اللہ اس کو تام دیتا ہے اللہ تعالی نے حدیث کے علفظ دیئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے میں تم میری طرف دس قدم چل کے ہوں گا کوئی ہماری اتنی نافرمانی کرے وہ مجھ سے سیر دفعہ سات دفعہ دس دفعہ بھی سوری کرے گا تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ میں اس طرح سے اس کا ویلکم کروں یہ جیسے اللہ کرتا ہے کبھی تو ار رحمن الرحیم یہ اس کی وہ خصوصیت ہے جو بڑی بھاری ہے ویلکم کریں گے ہم کسی انسان کو کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ کرتا ہے اللہ اتنا رحمن اتنا رحیم ہے کہ بندے کے انتظار میں میرا بندہ کب آئے گا وہ مجھ سے کب توبہ کرے گا وہ مجھ سے کب ہدایت مانگے گا آپ قرآن کھول کے دیکھیں یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ میں نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزا ریزا ہوتا ہے ایک ہمارے دل ہیں پکلتے ہی نہیں ہیں اثر ہی نہیں ہوتا اور اگر اثر ہوتا بھی ہے تو ایموشنل ہوتا ہے وہ جو چینج ہوتا ہے وہ کچھ دن کے لیے آتا پھر ختم ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے جوڑے رہنا ہے یا تو اپنی کمپنی ایسی بنا لے ادر وائز جب ہم امام کے راستے پہ چلتے نا نبی بازل سلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے پہ چلوں گے تو شیطان کو آئے گا اور وہ آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا دائے سے آئے گا جب بھی دائت کے راستے پہ چلیں گے تو صحابہ کرام نے پوچا کہ یا رسول اللہ یہ شیطان کیسے آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں سے کیسے آئے گا تو نبی بازل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اپنے رشتے دار ہیں آج جب ہم سربیڈ بڈا لیتے ہیں ہمارے اپنے رشتے دار کہتے ہیں وہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں تم سربیڈ بڈا لے گی ہو تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی تنگ کرے گا تو اپنے رشتے دار اس راستے پہ میوزک چھوڑ دیا پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی تو حرام کرنے پہ آپ کو کوئی معنی نہیں کرے گا لیکن حرام چھوڑنے پہ سب کیام کی کھول جائیں گی اوہ یہ کیسے ہے اس طرف کیسے آسکتی ہے لیکن جب آپ اللہ کی خاطر یہ حدیث کی الفاظ ہیں بلکہ قرآن کی آیات جب بندہ اللہ کی خاطر برائی چھوڑتا ہے اور برائی سے ہجرت کر جاتا ہے یعنی کہ ہمیشہ کے لئے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لئے زمین دراست کر دیتا ہے واسٹ ہو جاتی ہے دنیا آپ کے لئے آپ چھوڑ گے تو دیکھیں جنیج جمشید کی مصاد ہمارے سامنے اس نے ایک آرڈینس چھوڑی تھی اور آج دیکھیں کتنی آرڈینس اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو سن جائیں اس نے میوزک کی دنیا چھوڑی تھی آج کتنی آرڈینس ہے جو اس کو سننے کو تیار ہے تو جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے نا لوگ اور ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر گیا ہجرت یہ ہے کہ ہر گناہ سے ہر موری محفل سے ہجرت کر جائیں اٹلیس مو سے تو بولیں نا کہ یہ بات غلط ہے دل سے تو مان لیں کہ یہ بات غلط ہے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی آج کے زمانے میں میں ایسا ہو نہیں سکتا اللہ کے حکمات کبھی نہیں بدل سکتے اور وہ سب پہ باری ہیں وہ ایسے ہیں ایسے ہی رہیں گے اور انام یافتہ لوگ کون ہوں گے سرات اللہ زینہ اب این دینا سرات مستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا اب کون سا راستہ ہے سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ ان امتہ اب یہاں پہ آئین مین لیمت نون آئین مین نا ام اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یہ نا ام ہے اس کا روٹ ورڈ اور تا کس لیے یوز ہوئے آئین یہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور تا زبر تا توں نے یہ دیکھیں یہ تا ہے اور یہ توں نے انام کیا توں نے کتنا آسان ہے یہاں پہ کاؤ تیری یہاں بنا ہم چھوٹی چھوٹے لیٹرز ہیں اسی طرح سرات اللہ زینہ ان امتہ نون آئین مین نیمت تو ان امتہ انام کیا توں نے جن پر علی پر اور ہم ان پر ہم 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 ٹھیک ہے تو علی کیوں کہ ہر روپے جا رہا ہے اس لئے یہاں پہ ہم نہیں آیا یہاں پہ ہم آیا ہے اب جنہوں نے گرامر بورش کیا ان کو سمجھ آگی ہوگی یہاں پہ ہم کیوں نہیں آیا اور علی ہم کیوں ہیں تو علی ہم جن پر اب جو ہے اہ دین سرات المستقیم ہم سیدھا ہدایت دے ہمیں سرات اللہ زینہ راستہ ان کا یعنی کہ یالہ میں سیدھے راستہ پر چلا اور کن لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا کون ہے انعام یافتہ کو احادیث میں آتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ چار ہیں انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین یہاں پہ پیسے والوں کی بات نہیں آرہی ہم تھوڑے سے امیر ہوتے ہیں ہم میں ہمارے موں میں ایک زبان آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی تھی جس کے پیچھے اللہ نے مجھے اتنی دولت دے پھران کو بھی اللہ نے دولت دے تھی کیا وہ نیک انسان تھا تو دولت ہونا سٹیٹس ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ بہت خوش ہے اور اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دے دیا بڑا مال دے دیا یا میرے گھر میں چار گاڑی ہیں میرے گھر میں تین گاڑی ہیں یا میرے گھر میں ایک گاڑی ہے جو بھی ہے یا میرے گھر میں پولے گھر میں ایسی لگے ہو انعمتہ علیہم ایسے لوگ نہیں ہیں پھران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم کمپیر کریں تو کون ہے انعمتہ علیہم انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمپیر کریں نمرود کے ساتھ تو کون تا انام یافتہ کون ہے انام یافتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا انہوں نے بہت امیر گھر میں پروریش ہوئی تھی ان کی کیا وہ جو ہے بہت امیر بہت پیسا تھا ان کے پاس نہیں ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صرف انام یافتہ لوگوں کو ملتا ہے جو صرف ایمان والے لوگوں کو ان کے پاس ایمان کی طاقت کی تو پھر کیا ہے ان امتہ علیہم کون ہے شہدہ انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین اب بات ساری یہ کہ ہم انبیاء میں سے نہیں ہو سکتے لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ انبیاء کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ وہ آپ نے شاید بیٹیوں والا سنا ہوگا کہ جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی کہ وہ کیامت کے روز دونوں دلیاں ساتھ میں لے کے کہا تھا شہدت کی اور اس کے ساتھ والی کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا تو ایک شخص کی دو بیٹیاں دی تو اس نے ویسے ہی مطلب ججک کے صحابی صلی اللہ مرہ پوچھا تو نبیاء صلی اللہ نے کہا ہاں تم بھی کہ اگر اس کی دو بیٹیاں وہ اس کی اچھی طرح سے پرورش کرتا اور اس کی اچھی جگہ پر شادی کرتا تو نبیاء صلی اللہ نے کہا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ جو ہے جنت میں میرا ہمسایا کون ہوگا تو نبی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ وہ ہے تو پھلانا گوشت والا وہ تمہارا جنت میں ہمسایا ہوگا اس کا مطلب ہے اور وہ کون تھا وہ ماں کی خدمت کیا گیا تو اب کیا ہے احنام یافتہ لوگ انبیاء شہدہ صدیقین اور صالحین یہ ہیں وہ لوگ جن کے راستے پر چل کے ہم انعام یافتہ ہوگے ہم شہدہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں ہم صدیقین میں بھی ہو سکتے ہیں حق پر قائم رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور صالحین میں سے بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا صدیقین سچ کا لیول کیا ہے ہمارے اندرے ہیں جانے انبیاء کو تھا ہم نے دسکس کر لیا شہید شہدہ یعنے کے شہادت دینے والے شہید کی گیا اللہ کی راہ میں جان بربان کرنے والے اس کو بھی شہید تا جاتا ہے اچھا صدیقین کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم صادق ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے صدیقین ہیں کیا ہم دیلی سچ کتے جوٹ بولتے ہیں ہم اگر ہیپوکرسی ہے ہمارے اندر منافقت ہے ہم جوٹ بولتے ہیں ہمارا بچہ اتنا انتلیجن نہیں ہے لیکن لوگوں کو میں اس سے زادہ بتا جاتا ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو کہہ دے آپ ہی تو انتظار تھا ہم نے کچھ پکانے کو دل نہیں کر رہا ہمارے محمن آگے اور ہم ان سے پکایا جا رہا جا وہ کہہے ہیں نہیں نہیں آپ رہنے دے رہنے دے نہیں نہیں پھر کیا ہو گیا پھر یہ نہیں ہے یہ ہمارا روز کی روتین ہے ایسی باتیں کریں تو کن کن باتوں میں ہم جوٹ بولتے ہیں ہماری جو مارک ساتھ ہیں اس پر بھی ہمیں اگزجریشن کرتے ہیں موبالگاہ رائی that is a part of life جوٹ تو سرات اللہ زینہ ان ام تالے ہم تو یہ وہ راستہ ہیں یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا یعنی میں اس راستے پر چلا اب کیا ہے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یعنی میرے بس ای بات نہیں ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلا اب تو چلا اللہ سے مانگ رہے ہیں یعنی اللہ مجھے چلا مجھے ہدایت چاہیے مجھے وہ والا راستہ چاہیے جو انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین کا ہے مجھے انام یافتہ لوگوں میں سے ہونا ہے یعنی اللہ مجھے تیری قریب ہونا ہے کر دے نا کیا ہے کہ تو دیکھیں اللہ دیکھیں کیسے یہ بات کیونکہ ہدایت ہی ایک ایسی دعا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور زیادہ مست ملتی ہے وہ ہی نہیں سکتا آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ جی میں کہیں جاؤں گی میں کسی اکیڈمی میں جاؤں گی قرآن اکیڈمی میں جاؤں گی وہ مجھے فرقوں میں باندھیں گے اگر آپ نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لی اللہ آپ کو اسی استاد تک پہنچائے گا جو آپ کو صحیح ہدایت کے راستے پر لکھے آئے گا ادھر ادھر اللہ جانے نہیں دے گا تو آپ اللہ سے مانگیں آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ مجھے میں کسی جگہ پہ جاؤں گی اور پھر وہاں پہ کہیں مجھے ایسے نہ ہو جائے یہ سب شیطانی وصف سے ہیں آپ قرآن کھول کے تو دیکھیں بلکل سیدھا راستہ ہے آپ دگمگا سکتے ہی نہیں ہیں کیوں کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو ہاتھ ہی غیر المقضو بھی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تُو نے غزب کیا غیر المقضو بھی علیہم والزولین اب غزب کن پہ ہوا تھا یہ یہ یہود اور نہ سارا یہود کا سارا علم جو ہے نا ان کے علماء کے پاس تھا آج مسلمانوں کا بھی یہی آل ہے ہمارا سارا علم جو ہے علماء کے پاس ہے ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نا ایون سربی دوبتہ بھی لینا ہے تو ہم کسی کو مجھے مجھے زکاة بھی دیں ہی کتنی زکاة دیں ہر سال رینیو کیا جاتا ہے وہی تیکس وہی تیکس ستوڈنٹس بار 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 کیوں؟ کیونکہ ہم کود نہیں سیکھتے علم سارا ہم نے علماء کے حوالے یہ عالم ہیں یہ مولوی حضرات ہیں صرف ان کا کام ہے یہ اذان بھی دیں یہ سارا کچھ کریں ہمارا کام نہیں ہے تو یہاں بھی یہود کی بات ہو رہی ہے جن پر اللہ نے غزب کیا تھا جنہوں نے اپنا سارا علم ان کا علماء کے پاس تھا عام بندے کے پاس نہیں تھا آج ہمارا بھی یہ ہے پھر والا زولین یہ حیسائیوں کی بات ہو گئی نسارا کی بات ہو گئی ہے نسارا نے پورا علم سیکھا تھا ان کے جتنا علم ان کے کلرجی من کے پاس تھا اتنا ہی علم ان کے عام بندے کے پاس بھی تھا لیکن انہوں نے علم حاصل کرنے کے باوجود اس کے اندر جو ہے کیا کرنا شروع کر دیا تفریق کرنا شروع کر دیا اپنی مرضی سے انہوں نے پوری بائبل کو چینج کر دیا اب ہم قرآن کا ذمہ تو اللہ تعالی نے لیا ہم قرآن نہیں بدل سکتے اس کے زبر زیر بھی اس کے چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ذمہ اللہ نے لیا لیا لیکن ہم اپنے عمل سے بہت ساری ایسی چینجنگس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی قرآن میں لکھی این نہیں اور مسلم ایک ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا آقا اس کو جہاں لے کے جاتا ہے وہ بغیر ہی لوجت کے اس کو فالو کرتی ہے کیا ہم اللہ کے ایسے غلام ہیں ابھی ہم نے عبد کی بات کی نا یہاں پہ عبد غلام کو کہتے ہیں کہ ما بود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں غلام ہم ہیں اللہ کے غلام تہی سے لگتا ہے سوچنے کی بات اب دیکھیں اگر آپ صرف ان چند آیات کے اوپر سورے فاتحہ کے اوپر تھوڑا سا اور زیادہ کریں اور آج جو ہے آپ نے مسج اس کو جو ہے جب آپ نماز پڑھیں گے پانچ پتی اس کا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں اب میں اس کا ترجمہ رپیٹ کرتے ہوں جب آپ کی دیلی کی پڑھیں گے اگر آپ کے پاس علودہ والا یہ والا پاڑھا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے انڈ میں روٹ ورٹس لکھے ہوتے ہیں اب جیسے یا نون ہے یہ جمع کا سیگا ہے یا نون جس کے بھی انڈ میں ہوگا وہ جمع کا سیگا ہوتا ہے رہاں جی زینی آپ کا کسٹن دیکھیں جیسے